سلطان الاولیاء نظام ملت و الدین سلسلے چشتیا کی عبرو سرکار خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ جو سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا پیر ہیں اور ان کے والدے بزرگوار کے پیر و مرشد ہیں اللہ اکبر سرکار نظام الدین اولیاء جیسا ولی ہندوستان کی زمین نے کم ہی دیکھا مقام محبوبیت پر فائز ہے میرے امام امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ جو اولیاء مقام محبوبیت میں مشہور ہوئے ان میں بہت مشہور دو ولی ہوئے ایک تو بغداد میں محبوب سبحانی سرکار گوث آزم ہیں اور ہندوستان میں محبوب الائی سرکار نظام ملت و الدین نظام الدین اولیاء کی ذات بے مثال ہستی ہے ان کی کیا زندگی آپ کے بارے میں ذکر کیا جائے وقت تو اس کے لئے درکار ہے لیکن آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہفتے میں ایک دن اپنے دادا پیر قطب الاقتاب سرکار قطب الدین بختیار کاقی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لئے جاتے تھے میری بہنوں سے میں توجہ چاہتا ہوں بچے بگڑ رہے ہیں بیٹیاں بگڑ رہی ہیں خود کی قیفیت بگڑ چکی ہے وجہ کیا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی وجہ تو سرکار محبوب الہی جب اپنے دادا پیر کے مزار پر فاتحہ کے لئے جاتے تھے کچھ لوگوں نے سرکار محبوب الہی کو محرولی شریف کے قریب روک لیا اور روکنے کے بعد کہاں محبوب الہی سے سرکار یہاں کچھ عورتیں ہیں غیاسپور اور محرولی کے بیچ میں جو اپنے جسم کو بیشتی اور اپنے عبرو کو بیشتی ہے یعنی وہ جسم فروشی کا دھنڈا کرتی ہے زنا کے اڈے چلاتی ہے سرکار آپ کا دلی میں اتنا اثر رسوخ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دلی کے باہر کر دیں شہر بدر کر دیں عوام کی فکر تو نکالنے کی ہوتی ہے لیکن صوفیہ کا طرز زندگی کچھ جدہ ہوتا ہے صوفیہ خارج کرنے والے نکالنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ مجرم سے نفرت کرنے کی بجائے جرم سے نفرت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں تو لوگوں نے اپنے حساب سے عوام نے اپنے حساب سے مشورہ دیا کہ ان کو دلی سے نکال دو کیونکہ وہ اپنے جسم کو بیشتے ہیں تو محبوب الہی سرکار نے فرمایا آپ لوگوں کا مقصد ان کو دلی کے باہر کرنا ہے یا ان کا گناہ ختم کروانا ہے تو ان لوگوں نے کا مقصد تو گناہ ختم کروانا ہے دلی سے نکالنا مقصد نہیں ہے وہ کہاں پھر یہ مجھ پہ چھوڑ دو اور آپ ان عورتوں کے پاس تشریف لے گئے یہی ہوتا ہے طریقہ ڈاکٹر جا رہا ہے مریض کے پاس چل گئے حکیم جا رہا ہے مریض کے پاس چل گئے ان کے پاس گئے انہوں نے جل جیسی خبر پائی کہ محبوب الہی سرکار آ رہے ہیں جلدی سے انہوں نے پردہ کر لیا یعنی دیکھو اللہ والوں کا عدب اس دور میں ایسے ناپاک ذہن رکھنے والی عورتوں کے ذہن و دماغ پر بھی تھا تو اللہ والوں اور آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ مزارات پر بھی جاتے ہیں تو ایسے آدھے اسطین کے کپڑے اور یہ میک اپ کر کے اور اس طرح سے جاتے ہیں کہ ماز اللہ کے کوئی نیک اور پریزگار انسان بھی ہو تو اس کی طبیعت بھی جو ہے اس میں بھی فطور پیدا ہو تو بہرحال حضرت محبوب الہی سرکار ان کے پاس گئے پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اوپر پردے ڈال دیے چہرے چھپا لیے محبوب الہی سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں بس اتنا کہنے کے لئے آیا ہوں کہ میں آج اپنے دادا پیر کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لئے آیا ہوں آئندہ ہفتے تک تم کو اپنے گھر کا کھانا نہیں کھانا آئندہ ہفتے تک بس تم کو جب تک میں نہ کہوں غیاسپور شریف کی خانکہ سے یعنی محبوب الہی کی خانکہ سے روزانہ تمہارے لئے کھانا آئے گا تم کتنے لوگوں سب اپنی تعداد بتا دو ہماری کھانکہ سے تمہارے لئے کھانا آیا کرے گا اب تمہیں گھر کا کھانا اپنا بنایا ہوا کھانا نہیں کھانا اور اس کے بعد محبوب الہی سرکار کی کھانکہ سے روزانہ کھانا آتا وہ کھاتی رہتی اگلے ہفتے جب محبوب الہی سرکار اپنے دادا پیر کے مزار پر فاتحہ دینے کے لئے آئے اور آپ کی بارگاہ کے اندر حاضرے کے لئے آئے نہ کوئی نصیت کی ضرورت پڑی نہ کسی تقریر کی ضرورت نہ کسی واس کی ضرورت نہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت وہ سب کے سب پردے میں آئی اور آ کر کہتی ہے مرشد ہمیں توبہ کرائیے ہم توبہ کریں گے اور اس گناہ کے قریب اب زندگی میں کبھی بھی نہیں جائیں گے تو محبوب علائی رضی اللہ تعالیٰ ان کے باہر پہ انہوں نے توبہ کی جو لوگ شکایت لے کرائیتیں نکالنے کے لئے انہوں نے کہا سرکار آپ نے نہ کوئی واس کیا نہ نصیت کیا نہ کچھ بتایا آخر آپ نے صرف ان کے گھر کا کھانا بن کرا کر خانکہ کا کھانا شروع کروایا آخر خانکہ کے کھانے میں کیا حکمت تھی تو سرکار محبوب علائی نے فرمایا کھانا بنانے والے کا اثر کھانا بناتے وقت جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا اثر پھر اس کے بعد اس روزی کا اثر یہ سب کچھ کھانے پہ پڑتا ہے تو جو ناجائز حرام روزی سے آتا تھا ناجائز حرام ہاتھوں سے بنتا تھا ناجائز حرام کام کرتے ہوئے بنتا تھا وہ سب میں نے بن کرا دیا اور ان کے لئے جو کھانا بجوایا گیا تو باورچی کو کہا گیا مطبق میں ان عورتوں کے لئے کھانا بنے گا تو دروش شریف پڑتے ہوئے بنے گا اور بس وہی کھانا کھلا رہا گیا دروش کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا فرنا دیا خاتون جنت کی کنیزوں مجھے بتائیے اگر آپ اپنے حالات نہیں بدلیں گی تو پھر کس طریقے سے حالات بدلیں گے حالات کا رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ اس کی رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے